ہالیلویہ خداون کے نام کی تعریف ہو خداون کے نام کی پریستش ہو اور خداون کے نام کی ستائش ہو ہمارے لئے عزت کی بات ہے آنر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان خدا کے خوبصورت خادم ریویرنڈ عرفان مائیکل صاحب موجود ہیں اس وزٹ پر وہ بہت زیادہ مصروف تھے لیکن میں نے خاص ریکویسٹ کی کہ آپ کلام کو کلیسیہ کلام سننا چاہتی ہے کلیسیہ خدا کے روح کی پیاسی ہے سو آپ کوئی ایک دن کلام کلیسیہ کے لئے سنائیں اور انہوں نے ان کے پاس ایک ہی دن اور یہ چند لمحے تھے جمعے کے سو میں نے کہا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ٹائم ہمیں ضرور دیں سو میں برادر رفان مائیکل کو دعوت دوں گا کہ وہ خدا ان کے کلام کو پیش کرے مسیح یسو کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام شکر گزار ہوں بھائی نیل کا اور اس کلیسیہ کا میشہ یہاں پر آ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میرا خاندان ہے اور حقیقت میں یہ ہے بھی مجھے اپنے فیملی میمبرز یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ سب میرے فیملی میمبرز ہیں مجھے بخار ہے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں میں آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں گا میرے ساتھ آپ اب نکالیں مطی کی انجیل اور اس کا سولمہ باب اور اس کی آخری آیت سے ہم چند آیات پڑھیں گے میں تم سے سچ کہتا ہوں ان کے یہاں جو کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک انچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی معنی چمکا اور اس کی پوشاک نور کی معنی سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دئیے پترس نے یسو سے کہا آئے خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین ڈیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو شاگردیے سن کر موں کے بل گرے اور بہت ڈر گئے یسو نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا اٹھو درو مت جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسو کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا آئیے ہم سب دعا کریں اور خداوند سے آج کلام مانگیں کہ خداوند آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب سے بات کریں نہائی تھی سچے زندہ اور جلالی آسمانی باپ میں تیرے بیٹے اپنے بچانے والے یسو کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں جو نام سب ناموں سے آلہ اور افضل ہے جس میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے جو نام ہمارا برج ہے ہمارا سینگ ہے ہمارے چھپنے کی جگہ ہے ہمارا محکم قلعہ ہے جس نام کے آگے ہر ایک گھٹ نہ جھکے گا خاص سمانیوں کا خاص زمینیوں کا خاص زمین کے نیچے ہیں اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو ہی خداوند ہے میں اس یسو نام میں تیرے پاس آتا ہوں تیرا شکردہ کرتا ہوں اے خداوند ان قیمتی لمحات کے لئے اس پیاری رفاقت کے لئے اے خداوند اور خاص طور پر اے خداوند تیری بھیڑوں کے لئے تیرے گلے کے لئے اے خداوند آئے خداوند جیسے کہ تُو جلد آنے والا ہے ہم سب کو تیار کرتا جا اپنی آمد کے لئے تاکہ ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے آئے خداوند ہم سب ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں اور یوں ہی تیرے جلال میں تیرے ساتھ رہے آئے خداوند آئے خداوند آج میری بھوکی روح کو سیر کر ہم سب کی بھوکی روحوں کو سیر کر آئے خداوند آج آئے خداوند میں تیرے کلام سے نوش کرنا چاہتا ہوں تیرے کلام سے اپنی روح کو سیر کرنا چاہتا ہوں آئے خداوند آئے خداوند تو آج ہم میں سے ایک ایک سے بات کر یسو کے ببارک نام میں آمین تشریف رکھیں بائبل جو ہے یہ وعدوں کی کتاب ہے it's a book of mysteries اس کے اندر بہت سے بھید ہیں وعدے ہیں پرانے اہدنامہ کے اندر بہت سے وعدے کیے گئے بہت سے نبوتیں کی گئیں اور نئے اہدنامہ کے آغاز سے ہی ان وعدوں کی تکمیل شروع ہو گئی نیا اہدنامہ پرانے اہدنامہ کے وعدوں کی تکمیل سے شروع ہوتا ہے یہاں نام ابت اسمہ دینے والا ایک مودہ نبی تھا یہ سمسی کے بارے میں بھی جب اس کی پہلی آمد پر ایک سو نو نو پیشن گوئیاں پرانے اہدنامہ کی پوری ہوئیں اور خداون یسو مسیح بھی جب حیکل میں گیا اور وہاں پر اس نے یہ سایہ کا ایک سٹھویں باپ پڑھا اور وہاں وہ حوالہ پڑھ کر خداون یسو مسیح نے یہ کہا کہ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ نوشتہ پورا ہوا بائبل کی نبوتیں جیسے جیسے پوری ہوتی جاتی ہیں جو لوگ ان وعدوں پر ان نبوتوں پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بائبل کی کونسی پیشنگوئی پوری ہو گئی ہے اور بائبل کے مطابق ہم کس زمانہ میں پہنچ گئے ہیں بہت سے لوگ آج تک یہودی قوم آج تک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان وعدوں سے بے خبر ہیں گرچہ وہ پرانے اہد نامہ کے ان وعدوں کو پڑھتے ہیں ان وعدوں کو ان پر منادی کرتے ہیں وہ ثبت کو مانتے ہیں بڑے اچھے گیت گاتے ہیں ساری پرستش کرتے ہیں لیکن خداون نے یہ کہا کہ تمہاری پرستش بے فائدہ ہے کیونکہ جب تم پر نگاہ کی گئی جس دن خدا نے ان کو وزٹ کیا انہوں نے اس دن کو نا پہچانا وہ اس وعدے کو جانتے تو تھے لیکن اس کی تکمیل سے واقف نہ ہو سکے ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ خدا جو مسیحہ جو جسم کے اندر ان کے پاس آیا وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا آج بھی بہت سے لوگ ان نبوتوں کو جو ہمارے زمانہ کے لیے ہیں ان کو پڑھتے ہیں ان پر منادی بھی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب ہم کس زمانہ میں اور کہاں پر پہنچ چکے ہیں بائبل کے مطابق اب مسیحہ کے اندر جو اگلا واقعہ ہے یہ دلہن کا اٹھایا جانا ہے اور ہم اس کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں یہاں پر ابھی جو حوالہ پڑا ہے ہم نے یہاں پر خداون نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا اس نے کہا کہ بعض تم میں سے ایسے یہاں پر کھڑے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزا ہرگز نہ چکھیں گے اور شاگرد اگر دوسری اناجیل میں آپ پڑھیں تو اس بات کو لے کر وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے انہیں یہ خیال ہوا کہ یوہنہ جو ہے یہ خداون یسو مسیح کی آمد تک دوسری آمد تک جیتا رہے گا یہ نہیں مرے گا لیکن اگلے ہی آیت کے اندر لکھا ہے کہ چھے دن کے بعد خداون یسو مسیح تین شاگردوں کو پترس یاکوب اور یوہنہ کو لے کر بیت فگا کے پہاڑ پر چلا گیا اور بیت فگا کے پہاڑ پر انہوں نے وہ نظارہ دیکھا جو خداون یسو مسیح کی دوسری آمد کا نظارہ ہے اس کا چہرہ آفتاب کی مانت وہاں پر چمکنے لگا اس کی پوشاک نور کی مانن سفید ہو گئی انہوں نے وہی نظارہ دیکھا وہی وعدہ جو خداون نے اپنے شاگردوں سے کیا اگلی ہی آیت میں وہ وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن ہمارے خداون کی موہ کی بات ہر کس نہیں ٹلے گی یہ اس کا وعدہ ہے اور اس نے جو وعدہ کیا اس نے فورا نہیں پورا کر دیا پامے کوئی سمجھے پامے نہ سمجھے اور خداون یہ سمسی نے چھے دن کے بعد ان کو اپنے ساتھ لیا اور بیت فگا کے پہاڑ پر چلا گیا چھے دن کے بعد ہی کیوں کیونکہ آدم سے لے کر ابراہم تک دو ہزار سال ہے اور ابراہم سے لے کر یہ سمسی تک دو ہزار سال ہے اور یہ سمسی سے اب تک دو ہزار سولہ سال ہو چکے ہیں اور پتر رسول اپنے خط میں کہتا ہے آئے بھائیو یہ خاص بات تم پر پشیدہ نہ رہے کہ خداون کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر اور ہزار برس ایک دن کے برابر ہے چھے دن کے بعد ساتھوں دن اس کے آرام کا دن ہے اس کی ہزار سالہ بادشاہی کا دن ہے اور خداون اپنے جلال میں آ رہا ہے جب وہ اپنے جلال میں آ رہا ہے تو جو وعدہ اس نے اپنے شاگردوں سے کیا اس وعدے کے مطابق ان کو وہاں پر بیت فگا کے پہاڑ پر لے گیا اور جب وہ وہاں پر پہنچا اور انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ دیکھ کر انہوں نے وہ نظارہ جب دیکھا تو وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ کون سی ہستی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خداون اگر آپ مکاشوہ کا بائیس وم باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ برہ خود اس شہر کی روشنی ہوگا جو نیا یروشلم آسمان سے اترے گا اس نئے یروشلم کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بجلی کا بہران نہیں ہوگا کیونکہ لکھا ہے کہ برہ خود اس شہر کی روشنی ہوگا وہاں پر روشنی ہوگی کوئی تاریکی نہیں ہوگی کیونکہ برہ وہاں پر موجود ہوگا اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خداون کے وعدوں کے بارے میں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ متی اٹھائیس انیس یہ ارشاد آزم ہے لیکن میرا ان سے مختلف خیال ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ارشاد آزم ہے یہ یوہنہ کی انجیل اور اس کی پہلی تین آیات ہیں جب ہمارے خداون نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر اس نے ایک ایسی بات کی جو آج تک دنیا کے کسی روحانی پیشوانے نہیں کی اس نے کہا میں واپس آؤں گا کسی اور نے کسی روحانی پیشوانے کسی مذہبی لیڈر نے اپنے لوگوں سے اپنی عمد سے اپنے خون خریدوں سے یہ بات نہیں کی کہ وہ واپس آئے گا ساڑا خداوند کہہ کے گئے وہ واپس آئے گا اور ہمیں وہاں لے جائے گا جہاں پر میں ہوں وہ پرانے اہدنامے کا میں ہوں جہاں پر وہ ہے وہ ہمیں وہاں لے جائے گا ایسا وعدہ ایسی بات آج تک کسی روحانی پیشوانے کسی لیڈر نے نہیں کی یہ صرف ہمارے خداوند یسو نے یہ بات کہی ہے اور میں معفی چاہتا ہوں میرا ذاقلہ خراب ہے تو میرے لیے یہ ارشاد آزم ہے اس سے بڑا ارشاد کسی نے نہیں کیا کہ وہ واپس آئے گا اور وہ واپس آ رہا ہے اور بہت جلد کیونکہ بائبل کی نبوتیں جو ہمارے زمانہ کے لیے ہیں وہ پوری ہو رہی ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو نبی وہاں پر خداوند کے ساتھ ہیں ایک ایلیا ہے ایک موسیٰ ہے اور موسیٰ اور ایلیا یہ بائبل کے پرانے اہدنامہ کے دو بڑے انبیاء اکرام ہیں موسیٰ جو تھا اس کو پرانے اہدنامے کا نجات دہندہ بھی کہا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لیا اور ایلیا یہ بہالی کا نبی ہے اس نے جب اس نے جب ایزبال کے دنوں میں اس کے چار سو نبی تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے لوگوں کو گبراہ کر دیا بنی اسرائیل اپنی اپنی سمتوں میں چل رہے تھے انہوں نے اپنی اپنی ڈرومینیشنہ بنائی آسان اپنے اپنے تفرکے بنائے آسان اپنی اپنی کلیسیامہ بنائی آسان ہر ایک کی اپنی اپنی الگ ہی سمت تھی کوئی ادھر جا رہے ہیں تو کوئی ادھر جا رہے ہیں اور وہاں پر اس نے کیا کیا ایلیا نے سب کو کٹھا کیا اس کو جو بال کے پجاری تھے ان کو بھی بلایا اور خود بھی وہاں پر آیا کرمل کے پہاڑ پر اور وہاں پر اس نے یہ کہا اس نے کہا کہ آج آج ہم ایسا کرتے ہیں ایک بیل تم زبا کرو اور اپنے خدا کو اپنے جو تمہارے دیوتاں ہیں ان کو کہو کہ آسمان سے آگ نازل کر کے اس کو قبول کریں تو اگر تمہارا خدا جواب دے گا تو میں بھی اورا پیروکار ہو جانگا لیکن اگر تمہارا خدا جواب نہیں دے گا اور میرا خدا جواب دے گا تو پھر سب لوگ میرے خدا کو مانے اور اس نے کیا کیا اس نے جب بال کے پجاری تھک گئے وہ نبی سارے تھک گئے تو اس نے کیا کیا اس نے شام کے وقت جو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے مطابق بارہ پتھر لیے پہلے اس نے وہ مذہبہ تعمیر کیا وہ مذہبہ جیسا خدا نے ہدایت کی تھی اسی مذہبے کو دوبارہ تعمیر کیا پھر اس نے وہاں پر بیل کو زبا کیا اس کے اوپر پانی کو انڈیلا اور ویسا ہی کیا جیسے خدا نے ہدایت کی تھی اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس نے دعا کی اگر آپ خدا کی ہدایت کے مطابق وہ سب کچھ کریں جیسا خدا آپ سے چاہتا ہے تو پھر آپ کی دعا وہ آسمان سے آگ نازل کر کے آپ کی دعا کا جواب دے گا وہ ایسا خدا ہے اور اس نے پھر دعا کی اس نے کہا میرے خدا آج یہ لوگ جان لے کہ تو ہی واحد خدا ہے اور تو اپنے لوگوں کی دعاوں کا جواب دیتا ہے تو ایک دم آسمان سے آگ نازل ہوئی اور وہ قربانی اور لکڑیاں اور پانی ان سب کو چٹ کر گئی اور پھر بنی اسرائیل واپس ان کے دل خدا کی طرف پھر گئے اور موسیٰ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ جب بنی اسرائیل کو بیابان میں لے کر آ رہا تھا تو وہاں پر خدا نے موسیٰ سے کہا ان کو بڑی پیاس لگی تو خدا نے کہا کہ جا اس چٹان سے پانی مانگ منگنا ہے پانی تو اس نے کیا کیا اس نے جا کر اس پر لٹھی مار دی اس نے کچھ کرنا چاہا جبکہ خدا نے اس کو اور ہدایت دی تھی تو کیا ہوا اس نے وہاں پر گھومنڈ کیا اس نے کہا میں کچھ کی تید پانی نکلے ہے جبکہ خدا نے یہ کہا تھا کہ اس سے پانی مانگنا ہے تو خدا نے کہا کیونکہ تُو نے میری حکم معدولی کی ہے تجھے جو کہا گیا تھا تُو نے نہیں کیا اس لیے تُو اب ملک کنان میں اس مودہ ملک میں نہیں جا سکتا موسیٰ اور موسیٰ جانتا تھا کہ میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے اور خدا نے میری فوراں عدالت کی ہے کیونکہ پرانے احد نامہ کے اندر خدا فوراں عدالت کرتا تھا اس نے کہا کہ اب زمین اور آسمان تو ٹل جائیں گے لیکن جو بات اس نے کی ہے میرے خدا نے کی ہے اب یہ بات یہ ہو کر رہے گی لیکن وہ بھی ایک نبی تھا وہ جانتا تھا کہ جب وہ کلام جو فضل سے بھرا ہوگا وہ کلام جو ہماری عدالت نہیں کرے گا بلکہ اپنے فضل سے ہمیں بچائے گا وہ کلام جب یرشلم میں پہنچے گا وہ کلام جب مودہ ملک میں پہنچے گا تے میں بھی ہوتے پہنچ جاماں گا یہاں پر موسیٰ ملک گنان میں ہمارے خداون یسو مسیح کے ساتھ کھڑا ہے وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے کیونکہ وہ فضل سے بھرا ہوا خداون یسو مسیح اس کے ساتھ کھڑا ہے اور موسیٰ اور ایلیہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہاں پر یہ تین تین گواہ ہیں یعقوب یوہنہ اور پترس ہمارے خداون نے جو کچھ بھی کیا جہاں جہاں بھی وہ گیا اس نے گواہوں کے ساتھ کیا اور پترس حصول اپنے پہلے خط کے پہلے بات کی سولمی آیت میں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیاں تمہیں نہیں سنائیں ہم اس سارے واقعات کے چشمدی گواہ ہیں انہوں نے وہ ساری باتیں خود دیکھی ہیں ہمارے خداون یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ پیدائش ہی سے اس کے گواہ تھے آپ کو معلوم ہے کہ جب چرواہے وہاں پر بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آسمانی لشکر ان کے پاس آیا اور اس آسمانی لشکر نے کہا کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ انشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور وہ گڑریے گئے اور انہوں نے جا کر یسو کو پا لیا اور اسے سجدہ کیا اور پیدائش ہی سے یسو کی گواہ جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے مجوسی آئے وہ بھی یسو کے گواہ تھے پھر وہ پانی پر چلا وہاں بھی یسو کے گواہ تھے اس نے طوفان کو حکم دیا تھمجا وہاں بھی یسو کے گواہ تھے اس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا وہاں بھی اس کے گواہ تھے اس نے چار دن کے مردے لازر کو قبر سے آواز دی وہاں بڑے شریعت کے عالم فقی اور فریشی بھی تھے وہاں بھی اس کے گواہ تھے کانہِ گلیل میں اس نے پانی کو بے بنا دیا وہاں بھی اس کے گواہ تھے اس نے بدروحوں کو نکالا وہاں بھی اس کے گواہ تھے وہ جب مسلوب ہوا وہاں بھی اس کے گواہ تھے وہ جب قبر میں گیا وہاں بھی اس کے گواہ تھے وہ جب قبر سے جی اٹھا تب بھی اس کے گواہ تھے وہ جب آن چالیس دن تک لوگوں کو نظر آتا رہا وہاں بھی اس کے گواہ تھے وہ آسمان پر چڑ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں بھی اس کے گواہ تھے یسو نے ہر کم گواہیہ نل کیتا ہے کوئی کم انہیں گواہیوں دے بغیر نہیں کیتا یہاں پر بھی اس کے پانچ گواہ ہیں جن کے سامنے اس کا چہرہ سورج کی مانن چمکا اس کی پوشاک سفید نور کی مانند ہو گئی وہ جلال میں آ گیا اور پانچ گواہ دو پرانے اہدنامہ کے اور تین نئے اہدنامہ کے گواہ وہاں پر موجود ہیں پانچ گواہ اس تیسنا میں لکھا ہے کہ شریعت کا یہ تقاضہ ہے کہ کوئی بھی بات تین یا دو گواہیوں کے بغیر نہ مانے میری جب اکثر لوگوں سے ببت اسمہ برباد ہوتی ہے تو متی اٹھائیس انیس کا حوالہ دیتے ہیں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کوئی گواہی دیا ہو کوئی شریعت کا یہ تقاضہ ہے ایک آیت کو لے کے آپ ڈاکٹرین نہیں بنا سکتے امال کی کتاب کے اندر ہمیں چار گواہیاں وہاں پر ملتی ہیں اور کم از کم دو گواہیاں تے لے ہو کہ متی اٹھائی انیس مطابق بابت اسمہ ہوئے نے اگر گواہیاں نہیں ہیں تو بیر انہوں ڈاکٹرین نہ بناو کیونکہ بائبل کا یہ تقاضہ ہے شریعت کا یہ تقاضہ ہے کہ دو یا تین گواہیاں دے بغیر گل نہیں مننی اور متی اٹھائی انیس ایک آیت ہے بائبل صرف ایک آیت ہے پر اس کے اندر ایک میسٹری ہے اس کے اندر ایک بھید ہے اور وہ بھید پینتی کو اس کے دن ان کے اوپر منکشف ہوا کہ باب بیٹے رول قدس کا نام کیا ہے اور اس نام میں انہوں نے پھر ببت اسمہ دیئے یہاں پر پانچ گواں ہیں اور خدا مند یسو مسیح اپنے جلال میں آیا ہوا ہے اور ان کے اوپر ایک بادل آ گیا وہاں پر پترس رسول یہ کہتا ہے خدا مند کیوں نہ ہم یہاں تین ڈیرے بنائیں اور پھر میں ایک سرے گل کرنا کہ تین جڑے نے ایدانو شگردانو تین نظر آنڈے نے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہاں پر عید خیام منائیں گے عید خیام وہ عید ہے جب خدا مند کا خیامہ اپنے لوگوں کے درمیان ہوگا ہماری عید خیام آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے یہ عیدیں جو ہیں ان کی خدا مند یسو مسیح کے اندر فلفلمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں آپ عیدوں کو یرشلم اور ہیکل سے الگ نہیں کر سکتے بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ یرشلم میں جا کر عیدیں منائیں خدا مند یسو مسیح نے بھی عید فضا یرشلم میں جا کر منائی اور عید پینتی کوس پہ بھی وہ یرشلم میں سب لوگ جمع تھے وہاں پر عید پینتی کوس ہوئی عیدوں کا تعلق یرشلم اور ہیکل کے ساتھ ہے اور ہم نئے اہد نامہ کے اندر ہم خدا کی ہیکل ہیں وہ ہمارے اندر بستا ہے اور ہمارا نئے یرشلم اب آ رہا ہے جہاں پر خدا کا خیامہ ہوگا اور ہم اس کے ساتھ عید خیام بنائیں گے لیکن یہاں پر پترس حصول یہ سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ خدا مند تو اپنے جلال میں آ چکا ہے آپ یہاں پر تین ڈیرے بنائیں تین وہ کہتا ہے ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیہ کے لیے لیکن پترس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ اور ایلیہ ہے کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے میں تو انہوں پتا ہے تھوڑی بہت گلان جڑی ہیں سوال بھی کر لینا ہونا کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ ایک صحت مند کلیسیہ ہے گلان جڑی ہیں ٹو وے ٹریفک ہو نہیں ہے چاہیے دیئے ہیں ون میں تھے کھلو گیا ہمیں کھاپ دا ساتھ دا رہا اچھی اچھی بول دا رہا تھے توسی کچھ بھی نہ مہنے دس ہو توسی بھی تو کچھ بھی نہ دس ہو کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کہ ان کو کس نے بتایا جب ہم خداوند کے جلال میں ہوں گے جب ہم دے یرشلم میں ہوں گے جدوں سے خداوند کول ہوں گے اوٹے مکاشوہ یہ نہ ہوئے گا سانوک کی صدر تعرف نہیں کرانا پے گا ہمیں مکاشوہ سے پتا چلے گا کہ یہ ابراہام ہے یہ پالوس ہے یہ پترس ہے یہ اضحاق ہے یہ یعقوب ہے اور کسے دے تعرف دا بہتا ہے کیونکہ وہاں پر مکاشوہ ہی اتنا ہوگا یہ پترس یعقوب اور یہ ہنہ یہ خداوند کے جلال میں ہیں بڑا مکاشوہ ہوتے اے نہ انہوں تعرف دی کسے دی ضرورت نہیں نہ ہی انہوں نے آکے کیا ہے انہوں نے کہا ہے میں ایلیہ ماں نہ ہی انہوں نے آکے کیا ہے میں موسیہ ماں کسے نے کوئی تعرف نہیں کرایا وہاں پر مکاشوہ ہی اتنا ہے آپ وہاں پر جو پرانے اہدنامہ کے انبیاء کرام ہیں جو رسول ہے وہ آکے سالو تعرف تھوڑی کران کے ایسی آئے گیا نہیں ہم خداوند کے جلال میں ہوں گے اور جب ہم خداوند کے جلال میں ہوں گے تو کسے تعرف دی ضرورت نہیں کیونکہ ہوتے ساڑے کو مکاشوہ یہ نہ ہوئے گا اور وہاں پر یہ کہتا ہے کہ تین ڈیرے بناتے ہیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے ابھی وہ یہ پترس جو تھا یہ بڑا جذباتی شاگرد تھا ایک کو دم گلان کر دینا اندازی اور خداوند نے جب شاگردوں سے یہ پوچھا تھا کہ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ساروں نے کوئی نہ کوئی جواب دیا لیکن جو سب سے بہتر جواب تھا یہ پترس حصول نے دیا تھا اور پترس حصول کے ساتھ خداوند نے یہ وعدہ کیا اس نے یہ کہا کہ جو عالم اروا کی کنجیاں جو ہیں میں تجھے دیتا ہوں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں اور جو کچھ تو زمین پر بندے گا آسمان پر بند جائے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان یہ ایک وعدہ کیا تھا خداوند نے کیونکہ پترس کے پاس گردوں میں سے سب سے بہتر مکاشفہ تھا اور خداوند نے یہ کہا کہ یہ بات خون اور گوش نے تجھ پر ظاہر نہیں کی کسی سیمنری نے تیرتے ظاہر نہیں کی تھی کسی پادری نے ظاہر نہیں کی تھی کسی بشپ نے ظاہر نہیں کی کسی آرچ بشپ نے نہیں کی کسی پوپ نے نہیں کی بلکہ اس کا مکاشفہ تجھے آسمان سے ہوا ہے اور اس لیے خداوند نے اس کے یہ وعدہ کیا آپ کے پاس خداوند یہ سمسی کے لیے کیا مقاشفہ ہے کیا آپ اس کو ایک نبی سمجھتے ہیں کیا اسے استاد سمجھتے ہیں کیا اسے تین خداوں میں سے ایک شخص ایک فرد سمجھتے ہیں ایک شخصیت سمجھتے ہیں آپ یسو کو کیا سمجھتے ہیں کیونکہ بائبل جو ہے اس کا مرکزی کردار صرف اور صرف ہمارا خدا مند یسو مسیح ہے اور بائبل کا خدا یسو مسیح ہے اگر آپ یسو مسیح کو خدا سمجھتے ہیں تو پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے ایک المنکشف ہونا لیے کیونکہ ایک بادل نے ان کے اوپر سایا کر لیا اور اس میں سے یہ آواز آئی اور چونکہ وہ تینوں یہودی ہیں انہوں پتا ہے کہ پرانے اہدنامہ کے اندر اس بادل کی کیا حیثیت ہے وہ بادل وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے اور اس بادل وہ لکھا ہے پرانے اہدنامہ کے اندر جب بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلے اور بیابانی زندگی میں ان کے اوپر دن کو بادل اور رات کو آگ کا ستون بن کر خدا ان کے آگے آگے چلتا تھا اور یہی وہ بادل تھا جس میں سے آواز آ رہی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور وہ ڈر گئے وہ کہنے لگے آیت خدا دی آواز ہے اب کیا ہوگا اب تو ہم مر جائیں گے وہ ڈر گئے کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ اگر ان کی نظر خدا پر پڑ جائے اور خدا ان کو دیکھ لے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے ایک باری خواہش کی اس نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں خدا اس نے کہا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ مجھے دیکھنے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا اتنا جلال ہے ہمارے خدا ان کا وہ کہہ لگا مجھے دیکھنے کے بعد ہاں میں یہاں سے گزروں گا ایک چٹان ہے اس کے شگاف میں تو کھڑا ہو جا میں وہاں سے گزروں گا اور پیچھے سے تو مجھے دیکھ لینا کیونکہ اس قوم نے بھی مجھے پیچھا ہی دکھایا ہے میں بھی تو انہوں پیچھا ہی وہاں وہاں گا وہ دیکھا میں گزروں گا تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا اور وہ وہاں سے گزرا اور اس چٹان کی وجہ سے موسیٰ بچ گیا اور رسول یہ کہتا ہے کہ وہ چٹان مسیح تھا اور وہاں پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مو کے بل گر گئے ہونتے لوگ کی پچھے سٹھتے ہیں میں نے بائبل میں یہ کہیں نہیں پڑا کہ لوگ پیچھے گرتے تھے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مو کے بل گر گئے اس خدا کی حضوری میں مو کے بل گر گئے اور جڑے پچھے ڈکھتے ہیں اوٹ کے ویر پرانی زندگی جی ہوں اوٹ جی ہوں باہر جا کے سٹھا یہاں پر وہ مو کے بل گرے اور بادل سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور وہاں پر خداون یہ سمسی نے ان کو آ کر چھوا اور کہا مٹ درو تو انو درندی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا خداون وہ فضل سے بھرا ہوا ہے اس کی موجودگی میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ وہاں پر موجود ہے اس نے ان کو چھوا اور کہا مٹ درو اور انہوں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو یسو کے سوا اور کسی کو نہ پایا ہم بھی جب آسمان پر جائیں گے تو یسو دے سوا اور کوئی نیجے ہونا وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان پر تین شخصیتیں ہیں ان کو بایوسی ہوگی کیونکہ وہاں پر یسو کے سوا اور کوئی نہیں ہے ایک ہی تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک ہی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمارا خداون یسو مسیح ہے میرے عزیزوں دنیا کے حالات دنیا کے واقعات یہ ہے اب جو ڈانلڈ ٹرمپ جو الیکشن جیتا ہے نا جب یہ اس کا تھوڑی سی میں دنیا داری کی ایک بات کرنے لگا ہوں لیکن اس کا تعلق بائبل کی پیشنگوئیوں کے ساتھ ہے جب یہ الیکشن پر کھڑا ہوا تھا تو دنیا کا سارا میڈیا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا وہ سارے اس کا مزاق اڑا رہے تھے لیکن میں نے میں نے اپنے بچوں سے کہا میں نے اپنی بائی میں نے کہا he's gonna surprise everyone میں نے کہا یہ شخص جو ہے he knows the mood of the people اس کو معلوم ہے کہ لوگ اب کس mood میں ہیں امریکن لوگ تو یہ جو ہے یہ بڑا زبردست سیلیکشن لڑے گا جو اس کا slogan ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک وہ صدر آ گیا ہے ایسا صدر آ گیا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دے گا اس کے ساتھ بائبل کی بہت سی پیشنگویاں جڑی ہوئی ہیں گرچہ میں ابھی وہ پیشنگویاں آپ کو نہیں بتا سکتا کبھی اتفاق ہوا تو ضرور ان پر بھی بات ہوگی لیکن اسرائیل کے تعلق سے بنی اسرائیل کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ امریکن ہسٹری کے اندر the most pro israel president of USA ڈانلڈ ڈرمپ آیا ہے جس نے آتے ہی یہ نعرہ دیا ہے کہ ایک تو اسرائیل کے دشمنوں کو اس نے کہا ہے کہ خبردار ہو جائیں اور آتے ہی اس نے سعودی عربیہ کو بھی وان کیا ہے اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ٹوین ٹاورز میں جو مارے گئے تھے وہ سارے سعودی عرب کے اوپر سعودی عربیہ کے اوپر وہ کیسز کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے president نے ان کو روکا ہوا تھا ان کی حکومتوں نے سو اب دنیا کے اندر کچھ ہونے والا ہے ایک clearly ایک message دنیا کے اندر جا رہا ہے اور یہ ساری باتیں ان کا تعلق یہ سمسی قیامت سے ہے کیونکہ خدا من نے یہ کہا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو کن باتوں کو کلام کی باتوں کو اس کی نبوتوں کو جب کلام پورا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ نظر آتا ہے اس لئے خدا من نے کہا کہ جب تم ان باتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھو اس نے کہا جس طرح لوت کے دنوں میں ہوا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن میں ہوگا لوت کے دنوں میں ہم جنس پرستی ہوتی تھی لوت کے اب وہ ایک لیگل حیثیت اختیار کر چکی ہے لوت کے دنوں میں لوگ اندے ہو گئے تھے ان کو دروازہ نظر نہیں آتا تھا ہونویں لوگ کی اندے ہوئے روحانی اندے ہوئے انہوں نے وہ دروازہ جو خدا من دی یسو مزید ہے وہ نظر نہیں آ رہا انہوں نے پتا نہیں لگ اندے آ کہ یسو دروازہ ہے وہ اندے ہو چکے ہیں وہ دوجیان گلاندے بیچ پہ اب آلٹر کال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا ببتسمہ اور آخری ببتسمہ ایک جیسا ہونا چاہیے پہلی شائربانی اور آخری شائربانی ایک ہے اسی جوبن پر اسی جوبن پر کلیسیہ کو آنا پڑے گا کیونکہ وہ کسی بیمار دلہن کو لینے کے لیے نہیں آ رہا وہ نوجوان دلہن کو لینے اسی جوبن پر جس جوبن پر ایدے پینتی کوس کے دن کلیسیہ تھی وہ جتھوں لنگ جاندے انہوں نے سائے دے بیچ لوگ بیماروں کو رکھ دیتے تھے کہ اگر پترس کا سایا یوہنہ کا سایا ان پر پڑھ جائے اسی جوبن پر کلیسیہ کو آنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک ایسی جلالی کلیسیہ کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی داغ کوئی دھبا کوئی جھری نہ ہو نوجوان کلیسیہ نو بچی نو لینہ آ رہے ہیں تی نو بڑی مای نو لینہ آ رہے ہیں نوجوان اسی جوبن پر اس کلیسیہ کو آنا پڑے گا اور پھر جب ہم وہاں پر آئیں گے اور روح اور دلہن اس کی آواز ایک ہو جائے گی تو پھر ہمارا خداون بادل پر آئے گا اور اسی بادل پر جس سے یہ آواز آئی ہے وہی بادل جس نے اسے چھپا لیا اسی بادل پر خداون آئے گا اور اپنی دلہن کو وہاں پر لے جائے گا جہاں پر وہ میں ہوں ہے وہ تیسرے آسمان پر جہاں پر فردوس ہے اور وہی پر اپنی دلہن کو وہ رکھے گا میرے عزیزو اب دنیا کے اندر کچھ ہونے والا ہے اب ہم آخری زمانہ کے بلکل آخری حصہ میں پہنچ چکے ہیں اب زیادہ وقت نہیں ہے آپ اپنی تیاری مکمل کریں کیونکہ لکھا ہے جو تیار تھی وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا ابھی تو وہ دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر کوئی دروازہ کھول کر میرے پاس آئے گا جو غالب آئے گا وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا اس وقت سب سے زیادہ ڈیسیپشن کلیسیہ کے اندر ہے کلیسیہ کے اندر وہ آلٹر کال بھی چینج ہو چکی وہی آلٹر کال جو پترس نے دی وہی آلٹر کال اب بھی ہونی چاہیے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی موفی کے لیے یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ لے اور رول کدس انام میں وہی آلٹر کال اب آلٹر کال کیا ہے جنہوں نے شفاہ لینی ہے وہ آگے آ جائیں وہ آلٹر کال چینج ہو چکی ہے اسی آلٹر کال پر کلیسیہ کو واپس آنا پڑے گا وہی باتیں جو ابتدائی کلیسیہ میں تھی انہی باتوں پر اس کلیسیہ کو واپس آنا پھر گل بنے گی نتگ گل نہیں بنے گی ہمیں اسی مقام پر آنا پڑے گا اسی بحالی پر کیونکہ لکھا ہے ضرور ہے وہ آسمان پر اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی زبانی کیا ہے وہ سب چیزیں بحال ہوں گی کلیسیہ کے اندر وہ بحال ہوں گی تہ فیر ساڑا خدا مند آئے گا اور ہمیں وہاں لے جائے گا جہاں میں ہوں اب آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اس کے لئے دعا کروں وہ اپنے آپ کو خدا مند کے سپورت کرنا چاہتا ہے اگر آج آپ بحال ہونا چاہتے ہیں اگر آج آپ اسی مقام پر واپس آنا چاہتے ہیں اگر آج آپ اپنے دل خدا مند کے لئے کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی تو وہ کنڈی کھڑکا رہا ہے وہ کہتا ہے کھول دروازہ کھڑکا رہا ہے وہ کہتا ہے کھول تو کنڈی آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کھولیں گے تو پھر آپ تیار ہوں گے لیکن یہ رول ریورس ہونے والے ہیں جب کنڈی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور پھر نادان کماریاں کھٹ کھٹائیں گی تو وہ کہتا ہے کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی اب یہی وقت ہے یہی وقت ہے اپنی مشلوں کو درست کرنے کا یہی وقت ہے اپنی کوپیوں میں تیل لینے کا یہی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اس کی آمد کا نکارہ بچ چکا ہے ایک شور مچا ہوا ہے آدھی رات کا شور اس وقت مچا ہوا ہے فضل کے دن کی ایک صبح ہے جب عید پینتی کوس کا آغاز ہوا تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا یہ تو میں کے نشے میں ہیں تو رسول کہنے لگا کہ ابھی تو دن چڑھا ہی ہے وہاں پر نجات کا دن چڑھ گیا قبولیت کا دن شروع ہو گیا اور پھر فضل کے دن کی ایک صبح ہے دوپہر ہے شام ہے اور پھر آدھی رات ہے اس وقت آدھی رات کا شور مچا ہوا ہے دولا پہنچا ہے اس نے کہا جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو جان لو کہ میں دروازہ پر کھڑا ہوں اس نے صرف ایک قدم لینا ہے اور اندر آ جانا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے یہ دنیا جو ہے یہ درد زہ سے چل لارہی ہے رسول کہتا ہے جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور درد جب بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب جو آنے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا یہ دنیا درد زہ سے چل لارہی ہے اور یہ درد بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اب ہمارا خداوندارہ ہے وہ دروازہ پر کھڑا ہے اور یہ زلزلے یہ بہران یہ کہت یہ وبائیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے بڑے علاج دریافت کر لی ہے لیکن آج بھی آپ حسبتالوں میں جائیں تے لائن ہی نہیں مک دی حسبتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں ادھر علاج دریافت ہو رہے ہیں ادھر نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں جب یہاں آتا تھا تو ڈینگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ہون ہر سال ڈینگی سے سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں کوئی حال نہیں حسبتالوں کے اندر اجرا سیما دا تے جڑی علاج سائنستان نے اینا دا ایٹ کھڑکا لگا ہے سائنستان نے لاج لابدہ رہنے نے اتروں جرا سیم بات دے جاندے نے پتہ نہیں لگا تھا کون اگے جا رہے تھے کون ریس جی تنڈے ہے حسبتال جو ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں ہر حسبتال میں آپ جائیں بیٹھنی جی لابدہ مریضانوں لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت سیما ہوا ہے ڈرا ہوا ہے معلوم نہیں آگے کیا ہو جائے گا دنیا کے حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ یسو اب دروازہ پر کھڑا ہے اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خداون نے یہ کہا کہ جب یہ باتیں ہونے لگے تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھائے نہ تے امریکہ بچائے گا نہ برطانیہ کوئی دنیا دا ملک سانو نہیں بچائے گا ساڑا خداون خود سانو لین لی آئے گا وہ آئے گا اور اس نے ایک ایسا اسکیپ روٹ بنایا ہے دنیا نے آج تک دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انجوی ہو سکتا ہے وہاں پر سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے وہاں پر دنیا کی طاقتیں سپر طاقتیں بھی فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا خداون خود ہمیں لینے آئے گا وہ بادلوں پہ آئے گا اور دنیا سے اس کی دلہن جو ہے یہ غائب ہو جائے گی وہ اپنی دلہن کو لے جائے گا میرے عزیزو وقت بہت کم ہے ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں خدا مند بہت جلد آ رہا ہے اس نے کہا جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ کیونکہ تمہاری مخلصی آسمان سے آئے گی بنی اسرائیل جب بحر کلزم کے کنارے پر کھڑے تھے تو وہ سمجھ دیا ہے مرجہ مانگے آگے سمندر تھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیچھے فراون کی فوجے ہیں ہم تو یہاں پہ مر گئے تو موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں یہاں مروانے کیلئے لائے کیا مصر میں کبریں کم تھیں یہاں پر مروانے ہمیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا مند ان کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ ان کے دشمن کو سمندر میں غرق کریں ان کے لئے تو راستہ اس نے بنایا ہوا ہے انہicles راستہ نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن خدا مند ہمارے لئے ایک ایسا راستہ بنا رہا ہے اس نے ایک ایسا راستہ تیار کیا ہے کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی کیا کی ہوئے ہیں صرف نادان کباریوں کو معلوم ہوگا جب داناں کباریاں اس دنیا سے غائب ہوں گی تو انہوں پتہ لگ جائے گا کی ہوگیا ہے باقی دنیا انہوں نہیں پتہ لگے گا اگر آپ داناں کباریوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے اپنی مشلوں کو درست کرنے کا اپنی کوپیوں میں تیل لینے کا کیونکہ ابھی بہت دکانیں کھلی ہوئی ہیں آپ کو معلوم ہے مذہبی مارکیٹ کے اندر بڑی دکانہ کھلی ہیں بڑا تیل وکرے ہیں اور نادان کباریاں جا کے اتھو تیل لے رہی ہیں انہیں خریدو فروغت کر رہی ہیں اوہ دکاندار نا آپ گے جائے نا انا کباریاں نو جان دیتا ہے اوہ نا نوی دیر کرا شٹی ہے اے دکاندار انہا بھی قصور جائے اوہ آپ بھی نہیں جان دیتے نال انا نوی اتھے رکی ہوئے ہیں سو جو دانا کباریاں ہیں انہوں نے تیاری مکمل کی ہوئی ہے ان کو کسی دکاندار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بچاری جڑیاں بے فکر کباریاں ہیں وہ دی رات نو جا کے تیل دی خریدو فروغت کر رہی ہیں اور دکانداروں نے انہیں دیر کروا دی سو میرے عزیزو آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے لئے دعا کروں اگر آج آپ اپنے آپ کو بائبل کے ساتھ اس کے ساتھ میل کھانا چاہتے ہیں اسی تعلیم پر واپس آنا چاہتے ہیں اگر آج آپ اپنے ببتسمے کو درست کرنا چاہتے ہیں اپنی توبہ کو درست کرنا چاہتے ہیں خداون کے ساتھ اس کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی قبولیت کا دن ہے آج ہی نجات کا دن ہے اس کو غنیمت جانے اسے زائع نہ کریں خداون بہت جلدہ آ رہا ہے اگر کوئی چاہتا ہے میں اس کے لئے دعا کروں تو اپنا ہاتھ بلند کریں آج میں اس کے لئے دعا کروں گا اگر کوئی چاہتا ہے خداون آپ کو برکت دے میرے بھائی خداون آپ کو برکت دے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کی ہیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں میں اور بھائی انیل آپ کے لئے دعا کریں گے کیونکہ خداون بہت جلدہ آ رہا ہے اپنے مشلیں درست کر لیں یہی وہ وقت ہے حالیلویہ حالیلویہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے وہ آگے مذہبہ کی جانب آ چاہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے وہ مذہبہ کی جانب بڑھیں تاکہ ان کے لئے خدا کے خادم دعا کرسکیں پریس تو لڑ جیسوس پریس تو لڑ حالیلویہ حالیلویہ liter حالیلویہ پریس تو لڑ حالیلویہ خداون اپنے لوگوں کے درمیان ماجد ہیں حالیلویہ جیسوس حالیلویہ لڑ حالیلویہ خدا انتو پرے ہاتھ کو پڑھا میرے خدا خدا انتو پرے ہاتھ کو پڑھا میرے خدا خدا جتو لوگ تیرے حضور چھکے میرے خدا یسو تیرا ہاتھ ان پر بڑھ جائے میرے خدا تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھ جائے میرے خدا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی ہماری روح خداوند تیری بیاسی ہے میرے خدا خداوند تیرے لوگ روحانی شفا کے لیے آئے میرے خدا آئے خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھار رکھو میرے خدا روحوں کو شفا دے میرے خداوند تیری پیداری ان پر آجائے میرے خدا تیرا مسخہ ان پر آجائے میرے خداوند تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو میرے خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو میرے خدا تو اپنے لوگوں سے بات کر میرے خدا بتا Praise the Lord Jesus Hallelujah Lord Hallelujah خدا و تیرے لوگوں کا طاقہ کل تجھ پر ہو تیرے لوگوں کا طاقہ کل تیرے یہ سنا لوگوں کو سیر کیا ہے آج تو نے ہم سے کلام کیا ہے خداوند میں ان سب تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو آئے خداوند جو تیرے خون خریدے ہیں تو نے آئے خداوند ان کے لیے فدیہ دیا ہے آئے خداوند تو ان کا عفضی ہے تو نے ان کے گناہوں کو سلیم پر کھینچ دیا ہے تو نے ان کی عدالت خود اپنے اوپر لے لی ہے آئے خداوند آئے خداوند تو ان کی آج آواز کو سن آئے خداوند آئے خداوند ان کے پتھر دل نکال کر گوشتین دل دے دے آئے خداوند اور آئے خداوند ان کے ساتھ ہو ان کو اپنی آمد کے لیے تیار کر آئے خداوند کیونکہ آئے خداوند یہ تیرے لوگ ہیں تیری بھیڑے ہیں آئے خداوند آئے خداوند تُو نے آئے خداوند ان سے تُو پیار کرتا ہے اور آئے خداوند انہوں نے آج اپنے دل تجھے دیئے ہیں تُو نے ان کے دلوں پر دستک دی ہے اور انہوں نے اپنے دلوں کو تیرے لیے کھولا آئے خداوند آئے خداوند یہ غالب آئے ہیں تاکہ تیرے ساتھ تیرے تخت پر بیٹھے آئے خداوند اوہ خداوند ان پیسے ایک ایک کے ساتھ ہو نام بنام برکت دے آئے خداوند توفیق دے کے تیرے کلام کے ساتھ میل کھائے آئے خداوند اور اسی جوپن پر آئے جس جوپن پر تُو کلیسیا کو چاہتا ہے آئے خداوند ان کے ساتھ ہو ایک ایک کے ساتھ ہو آئے خداوند آئے خداوند یہ تیری بیٹی اور بیٹیاں ہیں تو ان سے پیار کرتا ہے آئے خداوند اپنے بچوں پر تُو نے وہ باتیں ظاہر کی جو تُو نے اکل منتوں سے چھپائی بڑے بڑے بشپوں سے بڑے بڑے عالموں سے تُو نے وہ باتیں چھپائی اور تُو نے اپنے بچوں پر ظاہر کی آئے خداوند اوہ تیرا شکر آئے خداوند آئے خداوند ہم نے آئے خداون ترے کلام کو قبول کیا ہے آپ نے آئے خداون یسو نام کے وسیلہ سے ان سب کو برکر دے یسو کے نام سے آمین خداون کے نام کی تاریخ جنوک جیسا خدا کے خادم نے آج کلام دیا کہ جب تک ہم ابتدائی کلیسیہ کے ببتسمہ پر ہمیں جانا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پانی کا ببتسمہ دیا جائے Praise the Lord دو تین اور کوئی ہے جو پانی کا ببتسمہ چاہتا ہے چار اور حلللویہ سو چار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں پانی کا ببتسمہ دیا جائے آئے ہم ان کے لئے دعا کریں خداون تیرا شکر کرتے میرے خدا تو نے اپنے لوگوں کی آنکھوں کو کھولا ہے میرے خدا خدا من تیرے روح نے تیرے لوگوں کو اس بات کی تحریک دی ہے